موسیقی کراچی میں تعلقہ مینسپل کورپوریشن ٹی ایم سی سفورہ کی ریٹرننگ آفیسر آرو پر حملے کا مقدمہ درش کر لیا گیا کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی کے معاملے پر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈی آرو ایسٹ میں ووٹوں کی گنتی کے دوران ریٹرننگ آفیسر شہانہ پروین کی گاڑی پر حملے کا مقدمہ عزیز بھٹی دھانے میں درش کیا گیا ہے ریٹرننگ آفیسر ٹی ایم سی سفورہ شہانہ پروین نے الزام لگایا تھا کہ وفاقی اردو یونیورسٹی سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ رہی تھی جب مجھ پر جماعت اسلامی کے کارکنان نے حملہ کر دیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ میری گاڑی پر ڈنڈے مارے گئے ایسٹ چونے بروقت پہنچ کر مجھے بچایا ریٹرننگ آفیسر ٹی ایم سی سفورہ شہانہ پروین نے کہا کہ اپنے آفیس بھی میں دو پولس موبائل کے ساتھ آئی ہوں ہمیں ایمانداری سے کام کرنے کا یہ صلاح دیا گیا ہے دوسری جانب پولس کا کہنا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کی گاڑی پر حملے کا واقعہ گزشتہ رات دس بجے پیش آیا تھا واقعے کے خلاف عزیز بھٹی دھانے میں مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے ریٹرننگ آفیسر کی مدیت میں عزیز بھٹی دھانے میں درچ کیے گئے مقدمے میں جماعت اسلامی کے قطب افضال ڈالمیا کامران سمیت چودہ کارکنان کو نامزد کیا گیا ہے جبکہ مقدمے میں تین سو سے چار سو نامعلوم کارکنان کو بھی شامل کیا گیا ہے